آرمی چیف جنرل آسے منی نے جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ کیا یادگار شہدہ پر پھول رکھے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جوانوں سے خطاب میں کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے ایسا عمل کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا سانہ نو مئی کے ذمہ داروں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے سانہ نو مئی کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں اور عمل کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی شروع کر دی گئی آرمی چیف کا بڑا اعلان فوج کے سپسالار جنرل سید آسیم منیر کا جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ وطن کی رحم جام شہدت نوش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے سانہ نو مئی پر آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا پاک فوج کی طاقت اس کے عوام ہیں فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے ایسا عمل کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا دشمن قوتیں اور ان کے حامی جالی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار کی کوشش کر رہے ہیں قوم کے تعاون سے دشمن کے ایسے تمام عزائن کو ناکام بنا دیا جائے گا آرمی چیف نے سرویسس اسپتال کا بھی دورہ کیا اور نو مئی کو زخنی ہونے والے ڈی آئی جی علی ناصر رزوی کی آیادت کی جبکہ آرمی چیف نے قربان لائنز کا بھی دورہ کیا اور پولیس حکام سے ملاقات کی آرمی چیف نے پولیس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جبکہ انہوں نے فسادات اور توڑ پھوڑ کے دوران پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تحمل کو سراہا